میری والدہ جوان سن جدو ہندوستان دی تقسیم ہوئی اور پاکستان بڑیا کلی کلی اپنے بچپن دیاں گرنہ سنانڈے نے اور سانوں دستے نے کہ اندرون یاہورتی زندگی کنے ہونی سی اینا دنان کے المشہور حکیر خانہ خاندان باٹی دروازے دیرے انڈالے سن بازار حکیمہ بجرہنے سی بازار حکیمہ تو تھوڑا جہاں بے جائیے کہ ایک مشہور علاقہ سی کے دناسے کی بھی وہ تھے میری والدہ کے پترے ہر میں ملے والپٹ آنے جنگے سن ایک در انہوں والپٹ آنے کے آئے کہ اونا آکھیں اپنے خاندان والیانوں اور خاص طورتے میری والدہ بھی اپنی حسانوں سے میں فلی چونانوں کی دسیا کہ میں نائی کول گیا ساں اور نائی اک جوان جائے چھو رہے وال بھی بڑے سونے کٹ دا ہے تیر گانے بھی بڑے سونے گان دا ہے اے تقسیم تو میرا خالے کو دس سال پہلے لگا لگے آکھر لگے میں نو آکھیا چال بھائی بیڑھ بڑی تیری میر بانی تے اگلے ملے ملے ملا گے تے او ساکھیا شا جی اگلے ملے نا آیا جے میں تھی مونہ کن جے تے والدہ دے پتریروں پچھر لگے بھائی کیوں ہوں کتے چلے ہیں آکھر لگا میں بمبئی چلیا اپنی قسمت ازماؤں او چھوڑ محمد رفیسی جڑا کے بمبئی دے پہ جا کے بہت بڑا فنکار اور گلوکار پڑیا اور انہوں نے چرچیں شاری گلیاں بچیں کیا اسے یہاں سے سوچ بھی سکنے ہیں کہ ایس کسل کا معاشرہ ایس خلطہ زمینے بھی چرائج سی ایس بڑے سوئی کے جاتے ہیں دھرم دین اپنے اپنے سان ہاں چیتے لے کے لکھاک بیٹھاک سانجیاں روایتاں سانجیاں کدراں ماں بولیاں کوئی کوئی سان سانجیاں ایتھے ساڑے پنجاب دے دے چھے اج بھی بڑے رے تکسیم کی جروں گل کردے رے تے نال ایندنے لٹ دا آنے نے انہی سو سنتالے دا واقعہ گڑا ہے اور لوٹ سی انہوں لوٹ دے نال آلی آتی دانا تے حقیق دے رے کہ اسی لٹ پہی اسی بھی لٹے گرے اور ہی لٹے گئے اسی سارے سے سارے لٹے گئے